اسلام علیکم فیض بھئی میرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدین کو صرف لڑکی ہو اور لڑکے نہ ہو تو اس کا حقوق والدین میں فرض ہوں گا یا اس کے داماد پر ہوگا جس سے اس کا نکاح ہوں گا اس والدین کا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کو پوری لڑکیاں ہیں تو وہ والدین کے حقوق کس پر آئیں گے ان لڑکیوں پر یا وہ داماد پر تو اس معاملے میں یاد رکھی اگر کسی شخص کو پورے لڑکیاں ہوں اور وہ نکاح ہو کر چلے جائے تو ان لڑکیوں کا یہ کام ہے کہ اپنی والدین کی خیر خواہی کریں اور جتنا ہو سکتا تعاون جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور مالی کچھ کر سکتا ہے اور والدین غریب ہیں تو ان کا تعاون کرے لیکن یقین ان کا اصل گھر تو وہی ہے ان لڑکیوں سے بھی انشاءاللہ پوچھ نہیں ہے اور اس داماد سے بھی نہیں اس لئے کہ داماد کے لئے اس کے والدین سے پوچھیں لیکن اس داماد کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس آدمی کو سب لڑکیاں ہیں جو میرے نکاح میں ایک اس کی بیوی ہے میں کوشش کروں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے اس بچی کو بھیجو اس لئے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا کوئی چیز نہیں ہے جہاں جہاں کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں پر پوچھنے اس لئے کہ لڑکیاں جب نکاح ہو جاتا ہے تو ماتحت ہوتی کسی کے جب ماتحت ہوں گی تو ظاہر چیز شہر اجازت دیتا ہوں تو شہر کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو خیال رکھیں کہ اس بچی کو جانے دیں ہو سکتا ہے اس سے بھی پورے لڑکیاں ہوں تو تب یہ بات اس کے طرف لوٹ آ سکتی ہے تو اس ناتے وہ تھوڑا ان کو ڈیل دے اور ان کے لئے سہولت پیدا کرے لیکن بہر حال ان سے پوچھ نہیں ہے اس لئے کہ پوچھ نہیں ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے لڑکیوں کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے اپنے سسرال کو اتنا خوش رکھے کہ جب اجازت مانگے ماں باپ کی خدمت کے لئے جانے دے ہو تو یہ کوشش کر سکتی اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوں گا لیکن داماد پس کی ذمہ داری ہرگز نہیں آئیں گے